اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوش شہزاد احسن پروگرام میرا کراچی کے ساتھ ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کو کراچی کی تاریخی امارتوں کے ساتھ ساتھ کراچی کی اول سٹی ایریاز کے ہسٹری بھی بتاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو کتنا لائک کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ میں ملتا رہتا ہے ہمارے فیس بک کے فین پیج پہ اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم مہنہ سے پروگرام بناتے ہیں اور آپ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں تو ناظرین آج کا پروگرام کسی تاریخی امارت یا پھر کسی اول سٹی ایریاز پہ نہیں ہے بلکہ آج کا پروگرام ہے کراچی میں ہونے والی جنگ کے اوپر جی ہیں جنگیں تو پھر آخر جنگ ہوتی ہیں جو کہ صرف تباہی پھیلاتی ہیں اور جنگوں کو سینگڑوں برز گزر جانے کے باوجود قومیں اس کے دلدل سے کبھی نکل نہیں پاتی مگر دنیا میں ہونے والی دو عالمی جنگیں جن میں پہلی جنگ عظیم جو کہ 28 جولائے 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 کو ختم ہو گئی جبکہ دوسری جنگ عظیم جو کہ سپٹیمبر 1939 میں شروع ہوئی اور اگست 1945 کو ختم ہوئی اس نے جو تباہی پھیلائی اسے صدیوں تک فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ جنگیں گو کہ آسٹریلیا اور اس کے احتیادی جرمنی اور سریبیا اور اس کے احتیادیوں تھائی لینڈ بیلجیم اور انگلینڈ کے درمیان شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں یہ جنگ پھیل گئی گو کہ ہونے والی جنگوں کے وقت چونکہ پاکستان کے بجائے بریٹش انڈیا قائم تھا جہاں برطانوی حکومت قائم تھی لیازہ اس کے زیادہ تباہ کو ناثرات مرتب نہیں ہوئے مگر پھر بھی اندوستان کے لاکھوں فوجی مارے گئے ہونے والی یہ جنگیں بیسویں صدی کی سب سے بڑی جنگیں تھی جو کہ جہازوں بیری جہازوں توپو ٹینک اور اس وقت کی ایجاد ہونے والی اسٹین گنز اور زہریلی گیزوں سے لڑی گئی جس کے نتیجے میں کروڑوں فوجی ہلاک ہوئے اور جبکہ عام افراد بھی کافی ساری زخمی ہوئی اور مارے گئے اب جہاں تک پہلی جنگ عظیم کا تعلق ہے تو یہ کسی بڑے مقصد کے تحت لڑی نہیں گئی بلکہ آسٹریہ کے ایک شہزادے کو جب سریبیا کے ایک باشندے نے گولی مار دی تو بقاعدہ طور پر اس جنگ کا آغاز ہو جو پھیلتے پھیلتے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئی کراچی کی بندرگاہ جو کہ یورپ شمالی افریقہ اور مشرقی وسطہ سے قریب ترین بندرگاہ تھی لہٰذا شہر بھر میں جنگی ضروریات کے تحت سمانہ حرب کے زخیر جمع کر دیئے گئے اور جنگی ضروریات کے تحت نہ صرف کئی ادارے بلکہ معتدد اسپتال قائم کیے گئے جس سے شہر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور لوگوں نے جوگ در جوگ کراچی کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ناظرین پہلی جنگ عظیم نے دنیا کے تمام ممالک میں جو تباہی پھیلائی تھی مگر اس سے شہر کراچی کو کوئی خواترخواہ نقصان نہیں پہنچا بلکہ شہر نے ہونے والی اس جنگ میں ترقی کے منازل تیگ کی پھر آخر ہونے والی شدت کی جنگ جو کہ دنیا بھر میں پھیل چکی تھی 11 نومبر 1918 کو ایک معایدے کے تحت ختم ہو گئی مگر دنیا بھر میں اس کے تباہی کے اثرات برقرار رہے مگر شہر کراچی اس سے قدر محفوظ رہا ابھی دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ پہلی جنگ عظیم کی تباہی کو پوری طرح بھول نہیں پائے دے کہ اچانک اس جنگ عظیم کے 21 سال بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس سے کروڑوں لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور شہر کراچی پر پھر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا جس سے مکانات کے قرائےوں میں اضافہ ہو گیا بلکہ اسی دور میں پگڑی سسٹم جو ہے وہ وجود میں آیا جس کے تحت مکان کے مالکان بھاری بھر کم پگڑی لے کر مکان قرائے پر دینے لگے تاجروں نے بڑتی آبادی دیکھ کر اشیاء خردنوش کی مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور خوشحال ہو گئے جبکہ قرائے کے گھروں کا کاروبار چمکنے کے سبب لوگوں نے اسی دور میں سرخ جودہ پوری پتھر سے آلشان مکانات تعمیر کر آئے جس سے سندھ ہائی کورٹ، الائٹ بینک، مہاتا بیلیس، لکشمی بلڈنگ اس کے علاوہ پرانا ایمپیریل بینک جو کہ آج اسٹیٹ بینک میں تبدیل ہو چکا ہے اس صدی میں ہونے والی عالمی جنگیں جس سے شہر میں بسنے والے لوگ یکسر نواقف تھے مگر عبداللہ حارن روڈ پر واقعی ہولی ٹرینٹی چرچ کے آہاتے میں ایٹین فورٹی نائن میں تعمیر کی جانے والی ایک ایسی یادگار بھی موجود ہے جس کے چاروں کونوں پر توپوں کے موڈل نظب ہیں کمانڈران، چیف افواج ہندوستان اور کچھ غیر سرکاری حضرات نے مل کر موزز ملکہ کی بیسوی ریجرمنٹ کے سپائیوں کی یاد میں یہ یادگار تعمیر کرائی ناظرین جبکہ پہلی جنگ عظیم کے طور پر کراچی میں موجود فریر ہول کے ساتھ جنگ عظیم اول کے ایک ایسی یادگار بلوچ انفرنٹری ریجرمنٹ ہے جس کا افتتہ ڈیوک آف ونڈر نے نائنٹین ٹیٹی ٹو میں کیا تھا جس پر نہ صرف بہادری اور شجاہ سے لڑنے والے بلوچ سپائیوں کے نام درج ہیں بلکہ جودہ پوری کے سرخ پتھر سے تعمیر اس یادگار پر یہ بھی درج ہے کہ خدا کی تعریف اور بلوچ ریجرمنٹ کے ہمارے ان دوستوں کی یاد میں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں اپنی جانیں نچھاور کی یا آپ کو میرے پیچھے جو بلوچ انفرنٹری نظر آ رہی ہے یہ وہ یادگار ہے اور ناظرین اس کے علاوہ گلشن اقبال ڈالمیا روڈ پر سیمنٹری کے نام سے ایک ایسا صاف و شفاف قبرستان موجود ہے جہاں سکس فورٹی فائف فوجیوں کی قبریں دوسری جنگ عظیم کی یاد دلاتی ہیں ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا کراچی میں ہونے والی اول اور دو ایم دونوں جنگ عظیم کے اوپر ہے اور ہم اس کی یادگار آپ کو دکھا رہے ہیں ایک یادگار کے طور پر جو ہے وہ یہ آپ کو فیر ہال میں بلوچ انفرنٹری کی یادگار آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ کینٹ میں بھی ہے اس کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن پروگرام میں وقت اور بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا ڈونٹ یو گو اینی ویر ویل بیڈ بیک آفتر دا شورٹ بریک ویلکم بیک ناظرین بریک سے اپس آگئے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والی موجودہ دو عظیم جنگ عالمی جنگ جو کراچی میں ہوئی جس کا کوئی خاطر خواہ نقصان تو کراچی میں نہیں ہوا لیکن کراچی کا ان جنگ سے جو ہے وہ فائدہ بھی کافی ہوا ناظرین یہ آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ ایک بلوچ انفرنٹری فیر ہال کے بلکل بیک سائٹ پر بنائے گئی ہے پہلی جنگ عظیم کی یاد میں اور یہ وہ بلوچ انفرنٹری ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں لکھی بھی نظر آئیں گی کنگ جارج اون بلوچیز جیکبز ریفلز اس کے علاوہ اس میں پوری ڈیٹیل لکھی بیا ہے بیٹش آفیسر جو تھے وہ ساتھ تھے جو مارے گئے تھے انڈین آفیسر چھے تھے انڈین ادھر رینگ کے جو تھے وہ ونفیفٹی ایڈ تھے فالوور جو تھے وہ نائن تھے اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو دوک آف اون بلوچیز جو اس طرف لکھا ہے وہاں پہ بھی بیٹش آفیسر بارہ تھے انڈین آفیسر ساتھ تھے انڈین ادھر رینگ کے جو آفیسر سے وہ ٹو تھریٹی فائیف تھے فالوور جو تھے وہ دو تھے ان کے نام تو یہاں درج نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سے آفیسر کن کن رینگ کے یہاں پہ شہید ہوئے اور ان سب کے جو ہے وہ نمبرز یہاں پہ موجود ہیں یہ ایک یادگار جو ہے جو تھا پوری سرخ پتھروں سے یہ تعمیر کی گئی یہ یادگار جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کو بنائے گئی اور آج بھی یہ ایسی کی ایسی ہے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اگر آپ دیکھیں جو بھی فیڈ ہال آتا ہے تو یہاں پر آکے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب وہ اس پوری یادگار کو دیکھتا ہے اس کی ہسٹری پڑتا ہے تو اس کو پہلے جنگ عظیم کی وہ سارے مناظر ایک دفعہ یاد ضرور آتے ہیں بھلے اس جنگ عظیم میں وہ شامل ہوا اور ہو یا نہ ہو لیکن اس کے حوالے سے یہاں پہ ساری ہسٹری موجود ہے ناظرین یہ تھا بلوچ انفینٹری یہ اس کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے لیکن اب ہم جائیں گے کراچی کینٹ اور وہاں پہ چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے علاوہ وہ کون سا سٹیم انجن ہے جس نے اس زمانے میں جنگ عظیم کے زمانے میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ امداد کی بہت مدد کی لوگوں کی کس طرح اس نے فوج کو اور ان کے سمان کو اتحسلوں کو کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا اس میں کتنا انہوں نے نمائی کردار ادا کیا اس حوال سے بھی ہسٹری بتائیں گے آئیے ہمارے ساتھ موسیقا 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 ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ تیہ کرنے میں کافی ٹائم لگ جادہ تھا اس لیے جو ہے وہ ایڈوانس انجن کو مطارف کروایا گیا یہ انجن ایک یادگار کے طور پر اسپیشلی جو کراچی میں جنگ عظیم ہوئی ہیں پہلی جنگ اس کی یادگار کے طور پر یہ انجن جو ہے وہ یہاں کھڑا نظر آتا ہے یہ وہ انجن ہے جس میں کوئلے ڈال کر دھیکائی جاتے ہیں کوئلے ڈالتے ہیں اور اس کے جو سٹیم نکلتی تھی اس سے یہ انجن جو ہے وہ چلتا تھا اور اچھے خاصی جو ہے وہ کوئلے درکار ہوتے تھے اس انجن کو چلانے کے لیے اسپیشلی کوئلے نہیں بلکہ آدمی جو ہے وہ بھی تین چار آدمی جو ہے کوئلے اٹھا اٹھا کے بیلچو سے ڈالتے تھے بھٹی میں اور وہ جب اسٹیم سے بنتی تھی تو یہ انجن جو ہے تیز رفتاری سے چلتا تھا آج یہ انجن جو ہے وہ ایک صرف ڈمی کے طور پر یہاں پہ موجود ہے اگر آپ اس کی کھڑکی دیکھیں دروازے دیکھیں تو اندر جو ہے اب آپ کو کوئی سیٹے وغیرہ تو نظر نہیں آئیں گی اندر سے کوئی بہترین طریقے سے تو یہ نہیں بناتا کیونکہ اس زمانے میں بناتا لیکن پھر بھی یہ انجن جو ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں اس نے جنگ عظیم دیکھی ہے پہلی جنگ اور دوسری جنگ جو ہے اس میں اس انجن نے اور اس اسٹریشن نے بہت جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں ناظر یہ تو ہم نے آپ کو بتائی اس انجن کے حوالے سے تھوڑی سی حقیقت اس کے علاوہ آپ کو دکھائے کہ کینٹ اسٹریشن نے کس طرح جنگ عظیم میں ایک اہم کردار ادا کیا اور کس طرح فوجی سادو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آپ کو بلوچ ریجرمنٹ دکھائی اس کی اسٹریشن بتائی کہ آج بھی وہاں پہ ان لوگوں کے نام درج ہیں جو جنگ عظیم میں وہ شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ہمارے پروگرام کے سرچر مختار احمد بھائی جی سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے عالمی جنگ جنگ عظیم ایک اور جنگ عظیم دو ان دونوں جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا اور کس طرح جو ہے یہ جنگیں جو ہے وہ لڑی گئیں کراچی کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا اور اس کے بعد جو ہے کتنے اس کے اثرات جو ہے کراچی پہ مرتب ہوئے تو آئیے مختار بھائی سے بات کرتے ہیں آئیے مختار بھائی سے ہائی ڈازن بات کرتے ہیں مختار احمد بھائی جی سے اسلام علیکم بھائی جی آج کا پروگرام ہم کراچی میں ہونے والی جنگ عظیم کے اوپر کریں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دو دونوں جنگیں ہوئیں جس کے کوئی خاص اثرات کراچی پہ مرتب تو نہیں لیکن پھر بھی کراچی میں ان جنگوں میں کراچی کینٹ اسٹیشن جس کو اس زمانے میں فیر سٹریٹ اسٹیشن کہا جاتا تھا اس نے بہت اہم کردار ادا کیا انجنوں نے بہت اہم کردار ادا کیا سپیشلی جو یہ پیچھے کھڑا ہے انجن سریم انجن کیا کہیں گے کراچی میں ان جنگوں کے کیا اثرات مرتب ہوئے ان جنگوں سے کتنا نقصان ہوا اور یہ ان کی جو نشانیاں ہیں کراچی میں اور کہاں کہاں موجود ہیں دیکھیں جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو جنگوں کی تاریخ کا آغاز جو ہے ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا بلکہ اسلام میں بھی جنگ پتہ جنگو حد دیگر جنگوں سے پتہ ہیں اسی طرح سے کراچی میں کئی لڑائی ہیں لڑی گئیں تالپوروں میں کولوڑوں میں ارپیوں میں محمد بن قاسم ہے وہ بھی لڑائی کے سلسلے میں ہیں یہ ساری جنگیں ہوئی لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے نوجوان نسل کو زیادہ تر یہ یاد ہے کہ جناب جو ہے کراچی پاکستان میں صرف انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکھتر کی جنگ بھارت سے ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے یہ گیارہ نومبر کی تاریخ تھی گیارہ نومبر کی تاریخ آج سے سو سال پہلے یہ جنگ بن بھی تھی اور اس جنگ کا آغاز جو ہے انیس سو چودہ میں بھوا تھا باقیدہ طور پہ انیس سو چودہ میں بھوا انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی اسی طرح کے ٹھیک اس کے کس دن بعد دوسری جنگ ازیم بھی جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دنیا بھر میں جو ہے مختلف خاص طور پہ یورپی ممالک مکمل طور پر تفاہی بربادی کا شکار ہو گئے لیکن کراچی کی خوش نسی بھی کراچی صرف رستگاہ کے طور پہ سمال ہوتا رہا اور یہاں سے فوجیوں کو کمک پہچانے کا کام کیا جاتا رہا انہیں اشیاء خردو روز پہچائی جاتی رہی انہیں اسلاح پہچائی جاتا رہا تو اس جنگ میں جو ہے دونوں عالمی جنگ میں صرف رستگاہ کے طور پہ کراچی سمال ہوتا رہا اور کراچی اس جنگ کے تباہی کے دہنے نہیں کڑا ہوا اس تباہی کے زمرے میں نہیں آئے بلکہ کراچی نے باقیدہ طور پہ ترقی کی جو پوری صرف پتھروں کی جتی بھی امارت کراچی میں آپ کو نظر آتی ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ باقیدہ نپیر روڈ میں جو پوری پتھر پتھروں سے ایک امارت تعمیر کی گئی اور یہ امارتیں اس وقت اس لیے بنائی جاری تھی کیونکہ کرایا زیادہ ہو چکا تھا اور جو ہے مہنگائی بڑھ چکی تھی تاجروں نے جو ہے مہنگائی بڑھا دی تھی اور اسی حوالے سے لوگوں کی آمدورف شہر کراچی میں بین تہا بڑھ گئی تھی آبادی میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس وقت آٹھ روپے من آٹھ ہانے من آٹھ ہانے من آٹھا چار روپے من ڈال اس انداز سے یعنی کہ چیزیں پر روکھی جاتی تھی اور اس میں تاجروں کا بہت بھلاوہ یہ جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم ختم بھی پھر دوسری جنگ عظیم شروع بھی ٹھیک اکیس سال بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہٹلر کی جنگ تھی یہ ہٹلر کمانڈ کر رہا تھا دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی پروی کیا کس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو جیسے ہم نے یادگار دکھائی بلوجن فرنٹری یہ انجن ہے یادگار دو یادگار ہیں جو یاد دلاتی ہیں اور جنگ عظیم کی اس کے علاوہ ایسا کچھ اور ہے جو اس جنگ عظیم کی یاد دلائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ فریر اسٹیشن آپ کہیں کنٹونمنٹ اسٹیشن کہیں یہ اس کی یادگار ہے کیونکہ سامانے درست جو قریبی محالک میں پکایا جاتا تھا بندرگاہ سے لائے جاتا تھا تو یہی فریر اسٹیشن تھا یہی کینٹ اسٹیشن تھا جسے آج جو ہے کینٹ اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پرانے بھاپ سے چلنے والے انجن تھے اس دور میں اور یہ انجن بھی باقیدہ طور پر پہلے جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں سمال ہوئے حیرت انگیز بات یہ ہے یہ کوئلے اور لکڑی سے جو ہے باقیدہ طور پر اس میں آگ دہکائی جاتی تھے اور آگ دہکانے کے بعد اس کے زور پر جب بھاپ بنتی جو اس سے انجن چلا کرتے تھے اب جہاں تک آپ نے یادگاروں کا کہہ ہے تو یقیناً ہے سج پورے پاکستان میں ایسی کوئی یادگار موجود نہیں لیکن پہلے جنگ عظیم کے حوالے سے اگر ہمارے پاس یادگار موجود ہے تو فریر حال پر بلوچ انفنٹری کے یادگار جو ہے انیس سو بائیس میں سر باتلے فریر نے بنائی دوسری جنگ عظیم کی یاد میں اگر آپ دیکھیں تو گلچن اقبال میں وار سمیٹری قبرسان ہے وہاں قبریں چھے سو پیتالیس قبریں موجود ہیں اسی طرح سے ہولی ٹینیٹی چرٹ جہاں آپ پہلے بھی پروگرام کرتے ہیں ہولی ٹینیٹی چرٹ میں باخیدہ طور پر ان فوجیوں کی یادگاریں موجود ہیں اس کے علاوہ صدر کانویننٹ سکول جو ہے وہاں پپٹی رائفلز کے کچھ نوجوانوں کے قبریں ہیں تو یہ ہماری یاد داشتوں میں اور یاد تعدہ کرتی ہیں کہ واقعی کراچی دو عالمی جنگوں سے بھی گزر بلکو صحیح بات کی کراچی دو عالمی جنگوں سے گزر کراچی نے بہت اتار چرا دیکھیں بلٹی شراز زمانے سے لے کے اب تک میں اور بہت کچھ چینج ہو چکا ہے کراچی میں مختار بھائی آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے مختار بھائی مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے مزید ہمارے ساتھ ایک منظور صاحب ہیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پروگرام میں وقت تو ہے بریک کا مزید ساتھ رہے گا don't you go anywhere we will be right back after the short break welcome back ناظرین بریک سے واپس آگئے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والی جنگ عظیم ابھی میں موجود ہوں کراچی کینٹ سٹیشن پر جس کو پہلے ماضی میں جو ہے وہ فریر سٹیڈ سٹیشن بھی کہا جانا تھا ہم بات کریں گے منظور ححمد صاحب سے جو یہاں کے سینٹرل پریزنٹ ہیں اور ان سے بات کریں گے اس ریلوے کی ہسٹری کی حوالے سے بھی اور ساتھ پہ کراچی میں جو جنگ ہوئی تھی جنگ عظیم جو ہوئی تھی جو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اس میں یہاں پر اس اسٹیشن نے کیا خدمات انجام تھی اسپیشل اس زمانے میں جیسے سٹیم انجن چلا کرتے تھے تو کس طرح انہوں نے فوجی اور ان کے ساتھوں سمان کو کس طرح ہی جگہ سے انسی جگہ مندقل کیا اسلام علیکم مندور صاحب کیسے ہیں آپ مندور صاحب کس طرح آپ بتائیں گے اس زمانے میں جب جنگ عظیم لڑی گئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ کس طرح اس ریلوے نے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیا کس طرح جو ہے وہ ٹرینز جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سمان منتقل کرتی تھی فوجیوں کا اور اس زمانے میں جو سٹیم انجن چلا کرتے تھے اس حوال سے تھوڑا سا بتائیں میرا نام مندور رضی ہے اور میں ریلوے کالورو میں 1945 میں پیدا ہوا لیکن میں نے اپنے والدین سے سنا کہ سٹیم انجن جاتے تھے اور آتے تھے پہلی ورلڈ وار جو ہوئی وہ 1914 میں اور 1918 میں ختم ہوئی پھر سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے وہ بعد میں ہوئی ہے تو اس دوران ریلوے 1861 میں بن گئی تھی اور یہ سمانہ 1860 تک کوٹری میں تھی اور 1861 میں کراچی سے کیماری تک ریلوے بن چکے تھی پورے بڑے سغیر میں اسی کی نکلوں ہوتی اس فوجیوں کو آنا جانا ان کے الگ مالگاڑییں تھی اور اسلحہ کا ٹھوٹھا سارا اس طرح یہ ریلوے چلتی رہی اس لئے کہ جنگ عظیم کے اندر تو یہ تھا کہ گھپ اندرے تھی لیکن پھر بھی جو ہمارے سٹیم انجنے جو کوئلو والے انجن کلاتے ہیں ان کی ٹرینیں آتی تھی اور جاتی تھی اور اس میں بہت سارے فوجی جو یہاں سے جاتے تھے یا وہاں کئی اور سے بیٹھتے تھے ریلوے کو روان دوان رکھتے تھے فوجی سازو سمان بھی جاتا تھا ان کی الگ سے بھوگیاں ہوتی تھی الگ سے ٹرین ہوتا تھا جن میں فوجی بیٹھتے ہیں پھر یہ جو ان کا سازو سمان جاتا تھا اس کے لئے الگ مالگاڑی ہوتی تھی جس میں دوپے بھی اور یہ گرس ٹرین کا اندر فٹ ہوتی تھی ان کا گولہ بارود ان کا اصلہ یہ ہوتا تھا لہذا یہ تو ریلوے تو بڑی اہم تھی اس لئے اہم تھی کہ برطانیہ نے سب سے پہلے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ ورڈ وار ہوئی تو مغلپورہ ورشاپ میں وہ جو اسلحہ تیار ہوتا ہے تو برطانیہ سے لانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی مغلپورہ کی کیریج ورشاپ میں اسلحہ بھی وہاں بنتا تھا اور وہاں گولے بارود بھی بنتے تھے اس لئے کہ وہاں سے آنے میں تکلیف ہوتی تھی تو اس لئے برطانیہ نے مغلپورہ ورشاپ بنائی تھی جہاں یہ بھی بنتا تھا لیکن کراچی میں کیماری سے لے کر کہ یہاں تک آپ سمجھ لیں گے سوائے ریلوے کے کوئی سواری نہیں تھی اور یہ میں نے خود بھی دیکھا کیونکہ کراچی چھوٹا تھا پھر تقسیم ہو گئی اور تقسیم کے بعد پارٹی سیون میں لوگ آئے تب کراچی آگے بڑھا لیکن ریلوے جو تھی آج بھی دنیا بھر میں ریلوے کا بہترین سفر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریلوے نے عام دو رفت کے حوالے سے یا جنگ اول اور جنگ دوئے میں یعنی کہ منظور صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریلوے نے جو ہے وہ جنگ اول جنگ دونوں دیکھی ہے اور اس میں جو ہے اپنا کام اپنے فرائز جو ہے وہ بھی سر انجام دیئے بالکل دیئے آپ دیکھیں ڈرائیور اس زمانے میں یہ آپ انجن جو چلتا تھا اس میں کوئلہ اور لکڑ ڈالتے تھے اور ایسے جب وہ شولے اڑتے تھے تو وہ عجیب بات تھی اچھا میں یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کی ہیں کراچی کینڈ کے اوپر جو اس زمانے میں سٹیم انجن چلا کرتے تھے ان میں اور ان انجن میں کیا فرق ہے وہ زیادہ پائدار ہوتے تھے یا یہ انجن زیادہ پائدار ہے نہیں وہ تو بڑا فرق ہے وہ تو بڑا سلو چلتے تھے اور جب تک اس پہ اندھن نہ ڈالے ہیں لکڑ نہ ڈالے ہیں یا کوئلہ نہ ڈالے ہیں پھر اس پہ وہ فارڈے مارتے تھے شولے نکلتے تھے جو ڈیوور اور فائر بین کی جگہ بیٹھنے کی تھی وہ بھی بڑی تھی لیکن یہ بڑے مضبوط انجن تھے لیکن وہ تیز رفتار نہیں تھے ان کی سپیڈ تھی چالیس کلومیٹر تک لیکن وہ جاتے تھے ایک دو دن کے بعد لاہور پہنچ جاتے تھے اور اس طرح باقی پنڈی پشاور جہاں بھی جانا ہو وہ پہنچ جاتے تھے بڑی سیلو رفتار تھی پھر بعد میں ڈیزل انجن آئے اب الیکٹرک انجن آئے لیکن یہ کہ یہ رفتار جو ہے تیز بڑھ گئی اور ریلویہ ترقی کی طرف گھامزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جو جنگ عظیم اول اور دو ایم کے اندر ریلویہ کا کردار جو ہے دنیا بھر میں ہوتا پورے برے صغیر پرس ہندوستان ہندوستان ہی تھا پاکستان تو تھا ہی نہیں بڑا رول ادا کیا گارڈ ڈرائیوار روڈین کا خوض وہ زمان میں جاتے ہی کم لوگ تھے زیادہ تر خوضی اور چونکہ جنگ کے حالات تھے سارا بلیک آؤٹ ہوتا تھا صرف ریلی ایک واہی دراستہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ سفر کر سکے اور جنگ میں شمیل ہو سکے بہت اسے لگا آپ سے بات کر کے بہت بہت شکریہ آپ کے منظور صاحب ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ منظور صاحب جن سے ہم نے بات کی اس اسٹیشن کے حوالے سے اس زمانے میں جب جنگ عظیم لڑی گئی اور اس زمانے میں کس طرح اس اسٹیشن نے اور یہاں کے چلنے والے سٹیم انجن نے کس طرح اپنے فراہز انجام دیئے اور جیسے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ انجن جو تھے وہ کافی سلو ہوتے تھے لیکن پائیدار اور مضبوط ہوتے تھے جو آج کی انجن ہے آج کی جو ٹرینیں چلتی ہیں ان سے پائیدار ہوتے تھے صرف فرق یہ تھا وہ انجن جو تھے سلو ہوتے تھے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ انجن کو ایڈوانس کیا گیا اور اب جو ہے وہ انجن جس کو اسٹیم انجن کہا جاتا ہے وہ یادگار کے طور پر اس کینٹ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ آپ کو جب آپ انٹر ہوں گے تو وہ آپ کو وہاں کھڑاوہ نظر آئے گا ناظرین یہ تھی ہسٹری جو ہم نے آپ کو بتائی اس جنگ عظیم کے حوالے سے پہلی جنگ اور دوسری جنگ جو لڑی گئی جس میں کراچی کے خاطر خواہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن کافی حد تک فائدہ بہت ہوا اسپیشلی یہاں کی جو جودہ پوری سرک پتھروں کی امارتیں ہیں اس کو کس طرح ایک نئی جو ہے وہ شہرت ملی نئے طریقے سے ان کو تعمیر کیا گیا کیونکہ اس زمانے کے بعد سے ہی یہ ساری جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے علاوہ جو نوسرے دیگر مہاتا پہلیس فریر ہول یہ ساری مارتے جائیں اس زمانے کے بعد سے تیار ہونا شروع ہو گئی پکڑی سسٹرم جو ہے وہ بھی اس زمانے کے بعد جنگوں کے بعد جو ہے وہ فوراں شروع ہوا اور اسپیشلی جو تاجر تھے جو ان جگہوں کے مالکان تھے ان کو بہت فائدہ ہوا وہ اپنے سارے مکانہ جب رینڈ پہ دیتے تھے پکڑی سسٹرم پہ دیتے تھے تو بہت فائدہ ہوتا تھا یہ جہاں میں اس پر کھڑا ہوں کے انسٹریشن آپ کو پیچھے بابا قائد قائدہ محمد علی جنہ اور علامہ اقبال صاحب جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا ان کی بڑی بڑی یہاں پہ تصفیر ہے نظر تو ضرور آ رہی ہے لیکن میرا خیال میں ہم جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا ہم شاید وہ کبھی کر نہیں سکتے اور ان کی وہ ساری خدمات کو بھولتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کراچی ریلوے جو ہے پہلے سے بہتر تو مزید ہوا ہے لیکن اس طرح جس طرح اس کو آگے ترکٹی کی طرف جانا چاہیی تھا اس طرح بھی آگے نہیں گیا جس کی وجہ سے مسافروں کو اکثر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ اکثر جو ہے وہ سسٹمز جو ہے وہ ہینگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹکٹس جو ہے وہ فوری طور پر نہیں ملتی یہ تھوڑے بہت ایشوز ہیں ٹرینز لیٹ ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو بہتر بنانا پڑے گا ہمیں آگے کی طرف جانا ہے تو ہمیں کمپیر کرنا ہے جس طرح چائنہ ترقی کر رہا ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے نئے سے نئے انجن متعارف کر رہا ہے اپنے ریلوے نظام کو بہتر کی طرف بہتری کی طرف لے کے جارے ہمیں بھی اپنے اس اسٹریشن اس ٹرینوں کو انجنوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو کسی بھی قسم کی مشکلات کا ساملہ کرنا نہ پڑے ناظرین یہاں پہ ہمارا پر گیا میرا کراچی ختم ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا آج کے ہمارے جو جو ہمیں آپ کو ہسٹری پتھائی تو ہی دیفرنٹ تھی اور آئی ہوپ یہ جو ہسٹری ہے جنگ عظیم کے حوالے سے کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کراچی میں یادگار موجود ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ استعمال کی گئی آپ کو نہیں پتہ ہوگی کبھی بھی تو ہمارے پرگرام دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے پرگرام کے ساتھ آپ کو ساری کراچی کے حوالے سے انفرمیشن ملتی رہے گی یہاں پہ ہمارے پرگرام ختم ہوتا ہے اپنے ہوسٹ شہداد احسان اور میرا کراچی کی پوری ٹیم کو دیں اجازت بہت خیال لکھئے گا فیہ مان اللہ